کہانی کے شروع میں ہم ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو منٹل ہاسپٹل میں آتی ہے یہ ایک ڈاکٹر تھی جو باغل مریضوں کا علاج کرنے کے لیے آئی تھی وہاں ہاسپٹل کا جو انچارج تھا وہ سارا ہاسپٹل دکھاتا ہے بتاتا ہے یہاں پر کچھ مریض تو ایسے ہیں جو بہت سکون سے رہتے ہیں پر کچھ مریض ایسے ہیں جن کو بہت دھیان سے رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو بہت زیادہ گسہ آتا ہے تب ہی ایک آدمی انچارج کے پاس آتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ لینا نام کی مریض گائب ہے انچارج یہ بات سن کر بہت زیادہ ڈر گیا تھا وہ ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ لینا یہاں کی بہت زیادہ خطرناک مریض ہے اور اسی کے علاج کے لیے آپ کو یہاں پر بلائیا گیا ہے ڈاکٹر کو ایک سیف روم میں چھوڑ کر لینا کو ڈھومنے کے لیے چلا جاتا ہے تب ہی ڈاکٹر اسی کمرے میں ایک چھوٹی بچی سے ملتی ہے ڈاکٹر اسے پوچھتی ہے کہ تمہارے ماں باپ یہاں پر کام کرتے ہیں یہ سن کر وہ کہتی ہے آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے یہ لینا تھی اور یہ بچی نہیں تھی دراصل اس کی عمر تیس سال تھی مگر دکھنے میں یہ دس سال کی بچی لگتی تھی اور اب لینا یہاں پر پوری طرح سے ڈاکٹر پر حملہ کرنے والی تھی پر تب ہی وہاں ہسپٹل کا سٹاف آ جاتا ہے اور وہ لینا کو پکڑ کر لے جاتے ہیں یہاں پر ہسپٹل کا انچارج ڈاکٹر کو لینا کی بارے میں بتاتا ہے کہ لینا کو ایک ایسی بیماری ہے جس وجہ سے بڑھنا بند ہو گئی ہے اس کو دیکھنے والا تو یہی کہتا ہے کہ یہ صرف دس سال کی بچی ہے پر اصل میں پورے تیس سال کی لیڈی ہے لینا یہاں پر آنے سے پہلے کسی کے گھر میں رہتی تھی پر وہاں سے چوری کر کر بھاگ گئی جس کے بعد ایک اور فیملی نے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا پر اس نے اس فیملی کو مار دیا جس کے بعد وہ اب تک یہی پر رہ رہی ہے اور آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے مگر دیان سے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے پر جب وہ یہاں پر آئی تھی تو ہر وقت یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی تھی اور خود کو نقصان بھی پہنچاتی تھی جس وجہ سے اس کی گردن اور ہاتھوں پر نشان ہے ایک دن ڈاکٹر لینا کو پینٹنگ کروا رہی تھی پتہ چلتا ہے کہ لینا کو پینٹنگ بھی بہت اچھے سے آتی تھی وہ وہاں پر ایک پاگل لیڈی کو بہت زیادہ گصہ دلوا دیتی ہے جس سے کہ ڈاکٹر یہاں پر بہت زیادہ ڈر گئی تھی پھر اس کے بعد لینا اپنے لیے ایک ڈریس آرڈر کرتی ہے وہاں پر گارڈ کو وہ اپنے باتوں میں لگا کر اندر بلاتی ہے اور مار دیتی ہے اور جو وہاں پر مین گارڈ تھا اس کو بھی پاگل لیڈی کو گصہ دلوا کر مروا دیتی ہے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے وہ اب ہسپٹل سے باہر آ گئی تھی باہر ڈاکٹر اپنی گاری میں بیٹھی جب لینا کو دیکھتی ہے تو وہ کافی زیادہ ڈر گئی تھی یہ بتانے کے لیے وہ ہسپٹل کے اندر جاتی ہے ہسپٹل کے انچار سے کہتی ہے کہ اب میں یہاں پر جاب نہیں کروں گی اس کے بعد ڈاکٹر یہاں سے چلی جاتی ہے پر جب وہ اپنے گھر پہنچ گئی تھی تو یہاں پر لینا اس کی کار میں چھپ کر اس کے گھر آ گئی تھی اور پھر وہ ڈاکٹر کے گھر آ کر ان پر حملہ کر دیتی ہے اس کے بعد وہ وہاں ڈاکٹر کے ہی گھر میں انٹرنیٹ پر سرچ کرتی ہے کہ پچھلے سال کوئی بچی گم ہوئی تھی یا پھر کوئی کٹ نیپ ہوئی ہو اس کو انٹرنیٹ پر ایک بچی کی تصویر ملتی ہے جس کا نام ایس تھر تھا اور اس کے ماں باپ نے اس بچی کی ایک تصویر دے ہوئی تھی کہ آج جب وہ دس سال کی ہوئی ہوگی تو اس کی شکل کیسی ہوگی وہ وہاں پر اپنی شکل اور ایس تھر کی شکل کو ملاتی ہے جس سے کہ اس کی اور ایس تھر کی شکل بلکل ایک جیسی تھی اس کو یہاں پر ایک آئیڈیا آتا ہے وہ سوچتی ہے کہ وہ اس بچی ایس تھر کی جگہ لے سکتی ہے وہ خود کو دس سال کی بچی کی طرح تیار کرتی ہے اب یہ یہاں سے ایس تھر کی فیملی کے پاس جا رہی تھی یہ جاتے ہوئے ڈاکٹر کو بھی دیکھتی ہے جو ابھی تک زندہ تھی وہ ڈاکٹر کہتی ہے پلیس مجھے چھوڑ دو مجھے مت مارو مگر لینہ اس کو مار دیتی ہے یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ لینہ کتنی زیادہ خطرناک تھی پھر وہی پارک میں جا کر چھولے میں بڑھ جاتی ہے ایک پولیس آفیسر لینہ کے پاس آتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو بتاتی ہے کہ میرا نام ایس تھر ہے یعنی کہ یہاں پر وہ اس کو اپنا چھوٹا نام بتا رہی تھی اور میں بہت چھوٹی عمر میں اپنی فیملی سے دور ہو گئی پولیس آفیسر اب اس کی باتیں سن کر اس کو اپنے ساتھ لے گیا تھا تہا کہ وہ اس کو اس کی فیملی سے ملوا سکے یعنی کہ ایس تھر کی فیملی سے پھر اس کے بعد ہمیں اسی بچی کی فیملی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ایس تھر تھا جو بچپن میں گم ہو گئی تھی اس کی فیملی میں اس کے موم ڈیڈ اور ایک بڑا بھائی تھا یہ کافی زیادہ میر فیملی تھی اور ان کا نام بھی بہت تھا یہ ایک جگہ پر اپنے بیٹے کا میچ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے ایس تھر کے ڈیڈ اسے بہت پیار کرتے تھے وہ آج بھی اپنی بیٹی کے غم کو نہیں بھولے تھے اب ایک انسپیکٹر ان کے پاس آتا ہے اور انہیں آ کر بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی ایس تھر مل چکی ہے یہ انسپیکٹر شروع سے ہی ایس تھر کے کیس کو دیکھ رہا تھا اور اب اگلے دن ایس تھر کی موم اس کو لینے جاتی ہے وہاں پر آفیسر ان کو بتاتی ہے کہ آپ کی بیٹی نے یہ بتایا ہے کہ جب وہ بہت چھوٹی تھی تو اس کو ایک لیڈی کی ڈنیپ کر کر دوسرے ملک میں لے گئی تھی اب وہ وہاں سے واپس آ گئی ہے اور اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں بتایا ایس تھر کے موم جب اس کو دیکھتی ہے تو کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اب وہ وہاں سے اس کو واپس گھر لے کر جا رہی تھی وہ راستے میں کافی زیادہ باتیں کرتی ہے جو ایس تھر کے تھی لینہ یہاں پر ایس تھر بننے کا پورا پورا ناٹک کر رہی تھی اور یہاں پر وہ کچھ ایسی باتیں بھی بول جاتی ہیں جو اس کو نہیں بولنی چاہیئے تھی وہ کہہ رہی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سب خوش بتا دے گی اور اس کو یاد بھی آ جائے گا اپنی فیملی کے ساتھ رہ کر تب ہی اب ایس تھر کی موم کو اس پر شک ہو رہا تھا وہ اب اس کو گھر لے آئی تھی ایس تھر کے ڈیڈ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس کا بڑا بھائی یہاں پر کچھ عجیب بیہیو کر رہا تھا جس پر اس کی موم اس کو سمجھاتی ہے لینہ کو یہاں پر ایس تھر کے گھر کا سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہاں سے بھی لینہ کا پلان چوری کر کے بھاگنے کا تھا ایسا ہی کرتی تھی وہ دوسری لڑکیوں کا بھیس پتل کر ان کے گھروں میں جا کر چوری کرتی تھی یا پھر ان لوگوں کو مار دیتی تھی اگلے دن لینہ کو ایس تھر کی موم اس کو اپنی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے وہاں پر جا کر لینہ خود کو وہاں پر ایس تھر ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی پر اب اس کی باتیں سن کر ڈاکٹر کو بھی شک ہو گیا تھا اور اپنے موم کو یعنی کہ ایس تھر کی موم کو وہاں سے جانے کا کہتی ہے وہ دونوں گھر آ گئی تھی تب ہی لینہ وہاں پر دیکھتی ہے کہ انسپیکٹر نے بھی اس پر نظر رکھی ہوئی تھی یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے گھر کے سبھی لوگ یہ مان گئے تھے کہ یہ ایس تھر ہے یہ اپنی ڈیٹ کے ساتھ پینٹنگ بھی کرتی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ لینہ کی اصل عمر تیس سال ہے وہ بہت اچھی پینٹنگ بناتی ہے اس کے ڈیٹ دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھے کہ اتنی چھوٹی سی بچی اور اتنی پرفیکٹ پینٹنگ کیسے بنا سکتی ہے پر اب ایس تھر کی موم کو اس پر شک ہو رہا تھا وہ اس پر نظر رکھنا شروع کر دیتی ہیں ایک دن لینہ جب اپنے روم میں تیار ہو رہی تھی تو ایس تھر کی موم اس کے کمرے میں آ کر اس کی ڈائری پڑھنے لگتی ہے جو لینہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی تھی تب ہی وہاں پر انسپیکٹر آ گئے تھے وہ ایس تھر کے موم اور ڈیٹ سے بات کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کل آپ لوگوں کو ڈاکٹر نے بلایا ہے اب لینہ کو اس بات پر شک ہو گیا تھا کہ وہ یہاں پر بہت چلدی پکڑی جائے گی اسی لیے اسی رات وہ بہت سارے گولڈ اور پیسوں کو جمع کر لیتی ہے اور یہاں گھر سے اپنے بھاگنے کی تیاری کرتی ہے اور تب ہی وہ سٹوڈیو میں ایس تھر کے ڈیٹ کو دیکھتی ہے جو انہیں دیکھ کر رک گئی تھی اور واپس گھر میں آ جاتی ہے ایک رات ایس تھر کے موم ڈیٹ پارٹی میں جاتے ہیں گھر پر لینہ بلکل اکیلی تھی اور اس کے ساتھ ایس تھر کا بھائی بھی تھا اس کا بھائی اپنے دوستوں کو بلا کر گھر پر پارٹی کرنے لگتا ہے کیونکہ اس کے موم ڈیٹ تو گھر پر تھے ہی نہیں تب ہی پولیس انسپیکٹر ان کے گھر پر آتا ہے جس سے مل کر وہ کہتا ہے کہ ابھی میرے موم ڈیٹ گھر پر نہیں ہے آپ پھر کبھی آئیے گا پر انسپیکٹر واشروم کے بہانے گھر میں آ کر لینہ کی انگلیوں کے نشان لینا چاہتا تھا اور وہ جب یہ سب کر رہا تھا تو لینہ بھی اس کو دیکھ لیتی ہے اور وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی تب ہی ان کے موم ڈیٹ بھی آ گئے تھے گھر آتے ہی ایس تھر کی موم لینہ کے کمرے میں جاتی ہے یعنی کہ اپنی بیٹی ایس تھر کو چیک کرنے کے لیے پر وہ تو وہاں پر تھی ہی نہیں اچانک وہاں پر وہ ایک کتاب دیکھتی ہے جس میں اس کے پرانے گھر والوں کی تصویر تھی اور ایس تھر کے موم کی تصویر پر بھی چہرہ خراب ہوا ہوا تھا ادھر انسپیکٹر لینہ کے انگلیوں کے نشان کو ایس تھر کے ساتھ ملا رہا تھا پر وہ دونوں ایک جیسے نہیں تھے یہاں پر انسپیکٹر کو پتا چل گیا تھا یہ لڑکی ایس تھر نہیں بلکہ کوئی اور ہے پر تب ہی پیچھے سے لینہ آ کر چاکو سے انسپیکٹر کو مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی گھر والوں کو مجھ پر شک نہیں ہوا پر انسپیکٹر اس کو مرتے ہوئے بتاتا ہے کہ ایس تھر کی موم کو تم پر شک ہو چکا ہے وہاں پر وہ بھی آ گئی تھی پر یہاں پر ایک جیپ بات ہوتی ہے کہ ایس تھر کی موم وہاں پر انسپیکٹر کو ہی شوٹ کر کر مار دیتی ہے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں تم میری بیٹی نہیں ہو اور ہاں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم تیس سال کی لیڈی ہو تم کوئی بچی نہیں ہو تم چھوڑی کر کر یہاں سے بھاگ سکتی تھی پر تم نہیں بھاگی مطلب تم کچھ بہت بڑا کرنا چاہتی ہو لینہ کہتی ہے مجھے یہاں سے جانے دو میں کچھ بھی نہیں کروں گی پر یہاں پر ایس تھر کی مدر کہتی ہے نئی 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 میں دو بار ایس تھر کو گائب نہیں کر سکتی یہاں پر ہمیں ایک حیران کرنے والی بات پتا چلتی ہے وہ پتاتی ہے کہ ایک دن میرے بیٹے نے میری چھوٹی سی بیٹی سے لڑتے ہوئے اس کو مار دیا میں اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی پر میں اپنے بیٹے کو بھی جیل میں نہیں بھیجنا چاہتی تھی اس وقت سے میں نے یہ چھوٹی کہانی بنائی اور اب میرے ہسپنٹ ٹھیک ہو رہے ہیں جو میری بیٹی ایس تھر کی دور جانے سے ہم سے دور ہو گئے تھے اور اب وہ اپنی فیملی کے قریب آ رہے ہیں اسی لیے تو میں یہاں پر ایس تھر بن کر ہی رہنا ہوگا اور جیسا میں کہوں گی ویسا ہی کرنا ہوگا اب وہ دونوں مل کر انسپیکٹر کی لاش کو وہی پر دفن کرتی ہیں جہاں پر انہوں نے ایس تھر کو دفن کیا تھا اس کے بعد یہ دونوں گھر آ گئی تھی گھر آ کر ایس تھر کی موم اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ ہمیں لینا پر نظر رکھنی ہوگی اور بہت چلدی اس کو بھی مار دینا ہوگا موم لینا کو سمجھاتی ہے کہ اس کو کیسے رہنا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جا کر بھی اس کو کیا کیا بولنا ہوگا جس سے کہ ڈاکٹر کے من کا شک بھی ختم ہو جائے گا اب ایک دن ایس تھر کی موم لینا کو کھانا دیتی ہے پر وہ اس کو کھاتی نہیں اپنے روم ملا کر اپنے بیٹ چوہے کو کھلا دیتی ہے جس سے کہ اس کا چوہاں مر گیا تھا اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کو مارنے کے لیے کھانے میں زہر ملایا گیا تھا پر اگلی صبح وہ وہی مرا ہوا چوہاں موم کی ڈرنک میں ملا دیتی ہے جس سے کہ اب اس کو لینا پر اور بھی زیادہ کچھ سا رہا تھا ڈایڈ اپنی پینٹنگ کی نمائش کے لیے جا رہے تھے لینا بھی ساتھ جانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ گھر میں اکیلی رہی تو موم اور اس کا بھائی اسے مار دیں گے جب وہ سٹیشن پر ایسٹر کے ڈیڈ کو چھوڑنے کے لیے چاہتے ہیں تب ہی وہاں پر لینا موم اور بھائی کو مارنے کی کوشش کرتی ہے پر دونوں بچ جاتے ہیں لینا ڈر کے مارے وہاں سے ان کی گاڑی لے کر بھاگ گئی تھی پر ایک پولیس والا اس کو راستے میں پکڑ لیتا ہے اور دوبارہ سے اس کو اسی کے گھر پر چھوڑ دیتا ہے یعنی کہ ایسٹر کے گھر پر ہم اس پولیس آفیسر سے کہتی ہے کہ میری بیٹی اکثر ایسی حرکتیں کرتی رہتی ہے اور وہ خود کو ان اکسان بھی پہنچا لیتی ہے اب وہ اور اس کا بیٹا دونوں لینا کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا بیٹا لینا کو سیڑیوں سے نیچے گرا دیتا ہے پر وہ بچ جاتی ہے اور اب لینا نے اسی کی گن سے اس کو مار دیا تھا ایسٹر کی مدر جب یہ دیکھتی ہے کہ لینا نے ان کے بیٹے کو مار دیا تو وہ پاگل سی ہو گئی تھی کیونکہ پہلے انہوں نے اپنے بیٹی کو کھو دیا پھر اپنے بیٹے کو ان کو لینا پر اتنا زیادہ گصہ آ رہا تھا کہ وہ اس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے ان کی وہاں پر بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے اور تب ہی اسی لڑائی کے دوران گیس آن ہو جاتا ہے پر دونوں کو نہیں پتا چلتا مام بار بار اس کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی ادھر گیس کی وجہ سے پورے گھر میں آگ لگ جاتی ہے اب وہ لڑتے لڑتے چھت پر آ گئی تھی پر تب ہی وہاں پر ایسٹر کے ڈیڈ پر آ گئے تھے لڑتے ہوئے وہ دونوں نیچے لٹک جاتی ہیں پر وہاں پر ایسٹر کے ڈیڈ اپنی وائف کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے تھے وہ اس کو نہیں بچا پاتے جس سے کہ وہ گر کر وہی پر مر جاتی ہے پر ایسٹر کے ڈیڈ نے لینا کو بچا لیا تھا یعنی کہ اپنی بیٹی سمجھ کر پر جب وہ اس کے دانت دیکھتے ہیں جو نکلی تھے ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ اب تک جس کو اپنی بیٹی سمجھ رہے تھے وہ ان کی بیٹی نہیں تھی لینا کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میں نے تمہیں پانی کے لیے کیا جیسے کہ ہمیں پتا ہے لینا کی اصل عمر تیس سال ہے پر وہاں پر ایسٹر کے ڈیڈ کو بہت گسا آ رہا تھا وہ گسے میں لینا کو دیکھتے ہیں اور تب ہی انہی باتوں پر لینا کو بھی ان پر گسا آ گیا تھا جس سے کہ وہ انہیں دھکا دے دیتی ہے وہ بیچارے بھی مر جاتے ہیں پاپس گھر میں آ گئی تھی جو گھر پوری طرح سے جل رہا تھا وہ اپنے کپڑے بدل کر تیار ہوتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے نئی زندگی جینے کے لیے مووی کے آخر میں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے جو ایسٹر کی فیملی ڈاکٹر تھی وہ پولیس کو بتا رہی تھی کہ ایسٹر کے ساتھ بہت برا ہوا پہلے وہ کٹ نیپ ہو گئی اور پھر اب اس کی فیملی چل کر مر گئی یہ اب آرفن ہے یعنی کہ اس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے آفیسر کہتا ہے کہ میں نے ایک فیملی سے بات کی ہے وہ لوگ اس کو گود لے لیں گے اور آگے ہم لوگ جانتے ہیں یہ لینا کیا کرے گی اور اس کی عجیب سی مسکرہت کے ساتھ یہ مووی یہیں پر موسیقی